اسلام کم دوستو آج ہم بات کرنے والے پکسل 3 ایکسل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کی پرائس اس پر پی ٹی ایک اٹیکس اس کی پرفارمنس اس کا کیمرہ اس کی بیٹری ڈسپلی سپیکرز ایچ این ایوری تنگ پر اگر آپ یہ دو ایدار بائیس میں پرچیز کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے کیسے رائے گا تو شروعات کرتے ہیں باکس اوپن کرنے سے جیسے آپ اس کا باکس اوپن کریں گے سب سے پہلے آپ کو فون ملے گا آپ ابھی سے دیکھ سکتے ہیں فون اتنا گلوسی ہے تو میں اس کو ذرا باکس نکال لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ڈیزائن کافی سلم فون ہے کافی پریمیم پیل ہوتے ہاتھ میں فرنٹ بیک اس کے گلاس ہے اور سائٹ اس کی میٹل ہی ہے ایک سائٹ بلکل اس کی کلین ہے نیچے اس کی سیم ٹری ہے اور ایک سائٹ بھی اس کے بٹنز ہیں پاور بٹن والیم اپ ڈاؤن بٹن اب ہم ذرا فون کو پاور آن کر لیتے ہیں پاور آن کرتے آپ کو کافی بڑی نوج نظر آئے گی اور نیچے کافی بڑی چین نظر آئے گی جس کی ایک بڑی ریزن ہے کیونکہ گوگل نے فرنٹ میں ڈبل کیمرہ دی ہیں اور فرنٹ فائرنگ سٹیرو سپیکرز کا پیئر بھی دیتے ہیں آپ کو سارے کلوز اپ پر نوج چکاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں نوج میں کیا کیا چیزیں ہیں اس میں پروکسیمٹی سنسر بگ رہا ہے بڑے کال سنسر ہے اس کے لئے دبل کیمرہ ہے فرنٹ پیئر بھی اس ہے جو نیچے بوٹم فائرنگ سپیکر کے ساتھ مل کے ایک سٹیرو پیئر کا کام کرتا ہے اور آپ کو کافی بیس وال اور کافی لاؤڈ سانڈ سننے کے ملے گا اس کو یوز کرنے کے ایک دو دن میں آپ نوج سے یوزٹ ہو جائیں گے اور آپ کو اتنی زیادہ فیل نہیں ہوگی اگر پھر بھی آپ کو لگتے کہ آپ کی ٹیسٹ سے ہٹکے ہے تو آپ اس کو ہائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ زیادہ پسند آگئے تو آپ اس میں اور نوجز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے بھی آپ نوجز لگا سکتے ہیں اور ہر طرح کی ہر سائز بھی آپ نوجز میں اڈرس کر سکتے ہیں آڈیو اور ڈسپلے کے بارے میں میں آپ کو ایک ویڈیو پلے کر کے دکھا داتا ہوں جس سے آپ کو اس کی ڈسپلے کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا اور آپ کو یہ بھی پتہ چل دائے گا اس کے سپیکرز کس طرح کی ہیں ڈسپلے کی بات کریں اس میں ایک 1440p ڈسپلے ڈسپلے جو کہ 60 ہرٹ پر لوگ ہے اس میں گوگل نے 90 ہرٹ ڈسپلے نہیں دیا پر اس کا ٹچ کافی سموث ہے سٹوک انڈرویڈ ہونے کی وجہ سے آپ کو زیادہ فرق فیل نہیں ہوگا دیکھیں کتنا کلین ہے کوئی بلوٹ بھی نہیں ہے کوئی ایکسٹر ایپس نہیں ہیں گوگل اسسٹنٹ اس کا کافی سمارٹ ہے آپ اس کو فون کو سکویز کر کے بھی گوگل اسسٹنٹ کو ٹرگر کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایپس سوچنگ میں یا پھر ایپس اوپن کرنے میں کوئی دکھت نہیں ہو رہی فون کی پرفومنس کافی بہتر ہے اب ذرا بات کرتے ہیں اس کی مین ہائی لائٹ جو کہ اس کی کیمرہز ہیں شاید اس وجہ سے آپ یہ فون بھی پرچیز کرنا چاہ رہے ہو اس کی بیک پہ ایک 12.2 میگا پکسل کا اپٹیکل سٹیبلائز کیمرہ ہے جس کا پرچر 1.7 ہے آپ سوچ رہوں گے کہ گوگل نے صرف 12 میگا پکسل کی کیمرہ گنگ دیا اس میں پر آپ کو جان کی حرانی ہوگی کہ اس میں پکسل سائز کافی بڑا ہے 1.44 میکرون پکسل سائز ہے اور ڈیول پکسل آٹو فوکس ٹکنالوجی ہے اس میں جس سے یہ کافی سموتلی اور کافی ایکوریٹ ٹھیک سے اپنی سامنے کی چیزوں کو فوکس کر سکتا ہے اور ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کس چیز کو فرم میں فوکس کرنا اور کس کو فوکس نہیں کرنا اور اس کیمرہ ہارڈویر کی بیک پہ ہے گوگل کی اے آئی اور گوگل کو ورڈ کلاس سوپویر جو کہ اس کی کیمرہ ہارڈویر سے آئے ڈیٹا کو پروسیس کر کے آپ کو نائٹ موڈ پورٹرٹ موڈ سپر ہائی ریز زوم اور اس کے علاوہ ورڈ کلاس ایس ٹی آر پروائیڈ کرتا ہے کیمرہ اس کا کافی سالیڈ ہے اور ایک کونٹیکس کے لیے آپ بتاتا چلوں کہ اس کی جو کیمرہ کوالیٹی ہے آپ اس کو ایزیلی کمپیر کر سکتے ہیں ایپل کے آئی فون ایکسس سے اور اس میں نائٹ سائیڈ ہے آپ اس کو ایزیلی کمپیر کر سکتے ہیں آئی فون کے 11 پرو سے اس میں فرنٹ کیمرہ پہ بھی پورٹرٹ موڈ ہے نائٹ سائیڈ ہے اور سارے کے سارے فیچر ہیں جو کہ اس کے فرنٹ پہ مین کیمرہ میں بھی ہے اور الٹر وائٹ کیمرہ میں بھی ہے فرنٹ کیمرہ کافی سالیڈ ہے جس میں آٹو فوکس اور ٹیپ تو فوکس بھی ہے اس کی ویڈیو میں OIS بھی ہے EIS بھی ہے اور اس سے اس کی جو ویڈیو کوالیٹی ہے وہ بھی کافی سالیڈ آتی ہے اور اس میں جو سٹیبلائزیشن ہے وہ بھی کافی اچھی ہے پھر اس میں ویڈیو کیپابیلیٹیز آئیپون لیول تک کی نہیں ہے اس کی مین ریزن اس میں لیکنگ ایس ڈی آر ویڈیو میں اور اس کی علاوہ جب یہ فریمز کو سٹیش کرتا ہے کیامرا مومنٹ کے دوران تو اس میں یہ فریمز ٹاپ کر جاتا ہے ویڈیو میں وہ سموتھنے سنی رہتی جیسے کہ آئیپونز میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس کی علاوہ میں آپ کو کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ گوگل کے ہیپٹکس بہت اچھے ہیں اس میں لینئر موٹر ہوتی ہے جیسے آئیپونز میں اور آپ کو کافی سٹیبل اور ایکوریٹ ہیپٹکس پروائیڈ کرتی ہے ٹائپنگ کرتے دائم آپ کو ایسے فیل ہوگا جیسے آپ کو فیزیکل بٹنز بگرہ پریس کر رہے ہوں اور جب آپ ایپس کی بیچ میں سویچ کرتے ہیں یا کوئی اور بٹن پریس کرتے ہیں کوئی کی پریس کرتے ہیں تو اس کے ہیپٹکس آپ کو کافی سیٹسفائنگ کریڈ بیک دیتے ہیں جس سے اس کو یوز کرنے کا ایسپیرینس اور بھی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے جیسے کہ میں آپ کو بزا چکا ہوں اس میں اوائل ایڈی ڈسپلی ہے تو آپ اس میں ڈارک موڈ بھی یوز کر سکتے ہیں جس سے آپ کو کافی اچھی بیٹی پرفومنس ملے گی اور فون یوز کرتے ٹائم آپ کی آئیس پر سٹس کم بڑھتا ہے ساوٹ ٹرم میں بیلٹ ان پیچر ہونے کے وجہ سے اس کی وجہ سے ساری کے ساری ایپس بلیک ہو جاتی ہیں اب اس وقت اس کی بیٹی کے بارے میں بات کریں تو بیٹی اس کی گوگل کے فون کے مقابلے میں کافی بہتر ہے پکسل 3 سے پکسل 4 سے پکسل 2 پکسل 1 پکسل 2 ایکسل سے اس کی بیٹی کافی بہتر ہے میری ٹیسٹنگ کے مطابق یہ آپ کو نارمل روٹین میں 6 گھنٹے کے اراؤنڈ سکین اور ٹائم ازلی دے گا اور بیٹی کتم ان پر اس کے باکس میں 18 وارٹ کا فاس چارجر بھی آتا ہے اور اگر آپ کے باس وائلس چارجر بھی ہے تو آپ اسے وائلس لی بھی چارج کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک وائلس چارجنگ سپورٹ کرنے والا پاوربینگ پڑا ہے اور میں اس کو وائلس چارج کر رہا ہوں تو وائلس چارجنگ میں یہ فاس سپورٹ کرتا ہے اراؤنڈ 10 سے 15 وارٹ تک اب اس سے وائلس چارج کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں بیٹی ایک اٹیکس کی جو کہ 46,000 اے نائسی پہ اور 38,000 اے پاسپورٹ پہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں سیل فونز کی پرائسز ہائلی والیٹائل ہوتی ہیں ڈے ٹو ڈے چینج کرتی رہتی ہیں تو میں ڈسکپشن میں ایک پیج کے لنک چھوٹا جاؤں گا جہاں سے آپ اس کی گرانٹ پرائسنگ کو معلوم کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ یہ فونز پرائسز کرتے وقت کسی ڈرسٹڈ سیلر سے لیں کیونکہ مارکٹ میں اس کے ریفربش فونز کافی زیادہ آئے ہیں اور ریفرب فون کو یوز کرنا اور ریجنل فون کو یوز کرنے کا اسپینس کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ ریفرب فون میں ایک آفٹر مارکٹ تھرڈ پارٹی پارٹس یوز ہوتے ہیں اور اگر میرے سے کوئی سجیشن بگرہ چاہتے ہیں تو میں یہی سجیشن کروں گا آپ اسی پیش سے پرچیز کر لیں یہ پاور بینک بگرہ اور یہ ہر چیز میں وہی سمگواتا ہوں تو دوستو یہ تھا آج کے ریف میں نے ٹائے کیا آپ اس کے بارے میں ہر چیز بتا دوں اگر پھر بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے یا اگر آپ اس کے بارے میں کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں